بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیرز آج ہم پڑھیں گے uses یا آپ کہہ سکتے ہیں advantages of index number کہ ہم index number جب calculate کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے صحیح اس کے uses اس کو ہم نے کہاں کہاں پہ use کرنا ہے یعنی index number کو آپ نے کیسے interpret کرنا ہے کہاں کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تو ایک بات ہم آپ سے بتاتے جائیں جو prime objective ہے نا index number کا وہ prices سے related ہے یعنی prices میں جو changes آتی ہیں according to time بھی prices بھڑتی ہیں according to space بھی بھڑتی ہیں تو prices میں جو ups and downs آتی ہیں جو variations آتی ہیں جو fluctuations increase یا decrease کہہ لیں یا ups and downs یا wears and tears کہہ لیں تو definitely اس کو ہم index number کے تو جو ہے کیا کرتے ہیں calculate کرتے ہیں میں پتہ چلتا ہے کہ prices جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں یا prices جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں یا prices جو ہے وہ schedule جا رہی ہیں اس trend کو دیکھنے کے لیے آپ کو index number calculate کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ قابلے ہو رہے ہیں کہ prices جو ہے according to time بھی بڑھتی ہیں جس طرح 2021 میں let's suppose گندم کی جو price ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہے as compared to the price in 2020 ٹھیک ہے اس طرح according to space بھی prices بڑھتی ہیں let's suppose a congested area جہاں پہ تمام facilities جو ہے وہ available ہیں تو وہاں پہ جو آپ کو commodities جو ہیں جو services جو ہیں وہ آپ کو normal price پہ ملیں گے لیکن جب آپ ایک ایسے area میں چلے جاتے ہیں جہاں پیٹ جو ہے وہ اشیاء کا پہنچانا جو ہے اس میں transportation involved ہوتی ہے مطلب let's suppose high mountainous area آپ کسی visiting place میں چلے جاتے ہیں اپتہ بات جاتے ہیں بارہ کو جاتے ہیں ٹھیک ہے باغہ نران جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ services جو ہے وہ آپ کو ذرا مہنگی پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پر بھی comparison کر سکتے ہیں ٹھیک ہے prices کا آپ comparison وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں یعنی جغرافیکل لحاظ سے بھی آپ index number کا استعمال کر سکتے ہیں prices according to time بھی بڑھتی ہیں اور prices according to space بھی بڑھتی ہیں تو ان دونوں کو جب آپ study کریں گے اس variations کو جب آپ observe کرنا چاہیں گے آپ index number کا جو ہے وہ کیا کریں گے استعمال کریں گے اچھا second point یہاں پہ بڑا جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ہم index number کو جو ہے economics parameters کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی معیشت کو جو ماپنے کے بیمانے ہیں ہم index number کو جو ہے یہ نام دیتے ہیں کہ it is also called economics parameters کیونکہ اس کی بیس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کی value کیا جا رہی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کی کرنسی جو ہے وہ انفریٹ ہو رہی ہے انفلیشن زیادہ دیفلیشن زیادہ آپ راتے ذر ہے آپ کی معیشت جو ہے افرات ذر کا شکار ہو رہی ہے یعنی آپ کی کرنسی ہے اس کی اہمیت کیا ہے ایکنامکس جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے یا معیشت ہماری سٹیبل ہے یا تو پھر اس میں down فال آ رہا ہے یا پھر جو let suppose جو ہے جو جیسے ہی پتہ چلتی ہے that's why کہ ہم index number economics barometer کے نام سے بھی جانتے کیونکہ definitely techniques اور بھی ہوں گی لیکن inflations ہو گیا پرچیز power of money ہو گیا value of money ہو گیا ٹھیک ہے ان کو دیکھنے کے لئے جو index number جو اس کی خدمات جو وہ لیتے ہیں techniques اور بھی ہوں گے لیکن ایک عام بندہ یہ ہی جانتا ہے کہ index number وہ وحیث technique ہے جس کی base کے اوپر ہم اپنی currency value بھی determine کر سکتے ہیں ہم inflation بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہی وہ وجہ ہے کہ ہم اس کو economics barometers کے نام سے بھی جانتے ہیں اچھا index number کو استعمال کر گیا calculate کر اس کی computation ہم یہ بھی بتاتی ہے کہ عام بندے کی purchasing مدد سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کی import کر رہے ہم کی export کر رہے ٹھیک ہے ہماری national income کیا صورت حال کی ٹھیک ہے اس طرح مختلف جو ہے جی ٹی پی کا rate کیا چل رہے تو اپنی درامدات ہو گئی برامدات ہو گئی ہماری جو گومی آمد نہیں ہے اس کے مطلق بھی ہم کیا کر سکتے معلومات جو وہ جانکاری حاصل کر سکتے کس کو استعمال کر کر کے انڈیکس نمبر کا استعمال کر کے تو اگر آپ دیکھا جائے انڈیکس نمبر جو ہے ایک نام اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے سٹیٹسٹک میں تو کرتے ہیں کلکولیشن کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں لیکن اس کی جو اپلکیشن ہے وہ استعمال ہوتی ہیں وہ اکنومکس میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنی بھی جانکاری ہیں اپورٹ کے مطلق سپورٹ کے مطلق نیشنل انکم کے مطلق جی ٹی پی کے مطلق یہ تمام چیزیں ہم نمبر کو کلکولیٹ کر کے ہی اور جب ہم سرویسز کو آپ اس میں کمپیر کرتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس اپورٹ ٹائم ان کا ہم کمپیرزن کرتے ہیں تو ان کے کمپیرزن کے لیے بھی ہم نمبر کا استعمال کرتے ٹھیک نہیں جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کچھ سرویسز جو آپ کو ملیں گی اور کچھ ایسی سرویسز ہوں گی جو آپ کو ذرا اس میں مہنگائی جو ہے جو تو جوریفکل کا پوائنٹ جو ہے انکلوڈ ہے تو یہ دونوں قسم بھی جو آتی ہیں جو گوڈز میں آتی سرویسز میں آتی بجٹ پالیسی آج بجٹ بیش ہو مرہون میند ہے اور انڈکس نمبر جو ہے واپس کو سٹڈی کر سکتے ہیں ایک ایمپورٹن پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ ٹائم سیریز میں ہمارے پر جو ٹرنڈ ہوتے ہیں سیزنل ٹرنڈ 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 نمبر ہی وہ واحد ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کر ہم ٹائم سیریز میں سیزنل اور سائیکل ویریشن کیا کرتے ہیں کلکولیٹ کرتے ہیں یا پھر کمپیوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سائیکل ویریشن ہوتی ہے سیزنل ویریشن ہوتی یہ ایک ایک نامک ٹرنڈ کو شو کرتے ہیں اس کو ہائیلائیٹ کمپیوٹ